کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارے ایسے حالات آخر کب تک رہیں گے؟ ہمارے لئے حالات بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں آم میر حبیب نظرین کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارے ایسے حالات آخر کب تک رہیں گے؟ ہمارے لئے حالات بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ایسے حالات ہونی کی وجہ کہیں ہم ہی تو نہیں ہیں کب تک ہم اپنے ان حالات کا ذمہ دار دوسروں کو مانتے رہیں گے سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے بارے میں کڑوے سچ یہ ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کو مسئیبت میں دیکھتے ہیں تو خوشی سے ناچنے لگتے ہیں ہر کسی سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں مسئیبت کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے دوسروں کے نقصان پر خوش ہونا مشکل وقت میں پیٹ دکھانا اور پرشان انسان کو اور زیادہ پرشان کرنا ہماری عادت بن چکی ہے ظلم کو تماشا سمجھنا پیسے والے اور بدماش کی عزت کرنا اور غریب کو کم تر سمجھنا ہمارا شیوہ ہے بے جا تنقید، لالج، غیبت اور حسد ہم سب میں رچ بس گئے ہیں کسی کی اچھائی پر یقین نہ کرنا اور غیبت اور جھوٹھی بات کو آگے پھیلانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں ہم اپنے ہی وورڈ سے اپنی پسند کی حکومت کو منتخب کرتے ہیں پھر اپنے تمام مسائل کی ذمہ دار اسی حکومت کو سمجھ کر اگلے پانچ سال اسے گالیاں دیتے ہیں اور فرقوں پر اتجاج کرنے میں گزار دیتے ہیں ناظرین ہمارا حکومت منتخب کرنے اور وورڈ دینے کا میار ہی نرالا ہے ایک نوکری، تھانے یا کچہری کا چھوٹا موٹا کام ہمارے وورڈ کی کل قیمت ہے ہم برادری، گلی یا سڑک بنوانے کے نام پر اپنی پوری قوم کے مستقبل کا سعودہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے ہم جل سے جلوسوں میں جا کر چھوٹے نعرے لگا لگا کر اپنا گلہ پھارتے ہیں اور بہت اوقات ہم اسی زد پر اڑے رہ کر کہ ہم نے وورڈ کسی کو نہیں دینا قوم کے فاتھ بڑا ظلم اور نائنصافی کرتے ہیں کیونکہ پھر بھی ہمارا وورڈ پول ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اپنے ضمیر کا سعودہ ہم اتنے سستے دعویوں کیوں کرتے ہیں میز اس لیے کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہم غلام ہیں اپنے مفاد کے ہم غلام ہیں کسی اور کی سوچ اور فیصلے کے جیسا کوئی بولے ہم یقین کر لیتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں نظرین ہمارے علاق تب تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم میں یہ شعور نہیں آ جاتا کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے اور برا کیا